کچھ چیزیں بعد میں دوبارہ ایک اس طرح ان کے ایک بیان آیا چھوٹا ساتھ دوبارہ بھی لکھا ہوا اس پہ پھر سارا سسنہ شروع ہوا کیا پہ خیر میں مکمل سمٹ گیا ہے یا ابھی تک کہیں یا اس کی بازگشت کہیں ہے کچھ تک کہیں کچھ میں ہو رہا ہے دیکھیں میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ ڈان لیگ ایک واقعہ ہوا تھا اس کو آپ بڑا چڑھا دیں تو بہت بڑا واقعہ نہ چڑھا ہے تو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں انڈیا کے نیریٹیف کی بات ہوئی تھی نا وہ بیانیاں انڈیا کی جو بیانیاں ہے اس سے ہمارا بیانیاں جوڑا تھا بات یہ ہو رہی تھی دیکھیں جی یہ تو جوڑنے والی بات ہے نا دیکھیں نا باٹم لائن تو یہ ہے نا کہ پرویز مشرف جا کے اٹل بیاری واجبائی کے پاؤں میں گھر جاتا ہے اس وقت تو اس طرح کی باتیں کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے سلوشن کی بات کرتا ہے کشمیر میں کھڑے وہ واقعہ متحدہ کی قراردادوں کو یک سر ایک طرف رکھ کے وہ آٹھ مطلب کے نئے ریزولوشن پیش کر دیتا ہے جو میل ہی نکھاتے کی اس میں سائن تو کہیں کسی چیز پر نہیں ہوئے نا سائن کرنے کی تو سائن ابھی بھی کہیں نہیں ہوئے نا سائن تو کہیں پر بھی نہیں ہوتے سائن تو جب ہوں گے تو ہوں گے نا ابھی تو بات ہی ہو رہی ہے نا تو بھائی بات یہ ہے کہ باٹم لائن تو یہی ہے نا کہ کشمیر کے مسئلے کو بات چیز کے ذریعے حل کرنا ہے جب ہم اس پر بات کرتے ہیں نا تو یہ بہت خوفناک جواب آتا ہے اس کے جواب میں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ وہ شخص جو کہ پاکستان میں بلوچستان میں تمام ضرورتحال خراب کرنے کا ذمہ دار ہے دوبل کی بات کہہ رہا ہوں میں وہ پاکستان میں آتا ہے اور وہ جہاں جا کے بیٹھتا ہے جس گھر میں لوگ پہ بڑی باتیں کرتے ہیں سر اس حوالے سے آج کر ٹی وی پہ بقائدہ وہ روزانہ دکھایا جا رہا ہے وہ سین اس کے ایک گھر میں بیٹھنے سے تو حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں اور جو شخص اکبر بکٹی کو قتل کر کے وہاں پہ الازگی کی تحریکیں چلواتا ہے اس کو جو آپ مطلب کے عدالت جاتے ہوئے اسوطال پہنچا کے لندن پہنچا دیتے ہیں خان صاحب خان صاحب خان صاحب آپ کو میں اتنے آسانی سے اس سے نہیں جانے دوں گا مشرف کی بات آگئی آپ نے تاریخی کام کیا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف آپ نے ہائی ٹریجن کا پرچہ درج گرا دیا اور پھر پکڑ بھی لیا چھوڑا کیوں جانے کیوں دیا لوگ آپ پر ڈال لیں کوئی نہیں کہتا کہ سبیم کورٹ نے سبیل لے کہا تھا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا جانے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل سکس لگایا آج تک کسی نہیں لگا میں نے کہا ہم نے ہسٹری کریٹ کی نمبر دو عدالت میں آج تک کوئی پیش ہوا نہیں پیش ہوا وہ جا کے کرسی پہ بیٹھا ہے ججنے کا کھڑے ہو جاؤں ٹھیک ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا اچھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ذرا روئی کال کریں کہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہی تھی اور میڈیا کیا کر رہا تھا ہر حض نے ایک بات کر رہا تھا سمیت پیپل پائٹی کر آل موس سارا میڈیا ہنڈر پرسنٹ نہیں کہ جیو اگر پکڑ رہی ہے تو پھر سب کو پکڑو نا کہنے کو کیوں پکڑ رہے ہیں ہر حض نے ایک ہی بات کر رہا ہے ہونے یہ چاہیے تھا یہ وہ موقع تھا جس وقت اقومی اتحاد ہونا چاہیے تھا ایک کو معلوم ننگ چاہیے تھا اگر آپ دیکھیں نا جو سیتالیس سے شروع کریں جی وہ تینوں جاں چکے اللہ کے پاس وہ اپنا حساب دے رہے ہیں ویسے وہ تو آیوب خان صاحب چاہیے یا کھا ہوں چاہیے وہ تو نہیں کرتے پاکستان وہ سوال یہ تھا مشرف کے ساتھیوں کو بھی پکڑے سب کو وہ یہ کہہ رہے تھا کہ یہ ابیٹرز کیوں نے پکڑ رہے ہیں سہولتکار کیوں نے پکڑ رہے ہیں وہ کہا اس کا مطلب پتا کیا ہے اس کا مطلب ہے اسے پکڑا کیوں نے پکڑا کیوں نے تو بھائی دیکھیں نا اب بات یہ ہے کہ ایک حکومت جس کے خلاف درنے بھی ہو رہے ہیں جس کے خلاف سازشیں ہو رہے ہیں اس کے باوجود وہ اتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں اب یہ تو کام ہسٹوریکل ہو گیا ہے پھر سندھائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہو پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہو تو اس کے بعد مطلب آپ کیا کریں گے مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کر دیا اس سے زیادہ کسی اور کو جرت کبھی ہوئی ہو تو بتا دیں بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں میں ابھی ساری اسٹری آپ کو بتا دیں بلکہ آپ کو مطلب سے زیادہ ہی پتا ہے کہ یہ باتیں تو کرتے ہیں بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کون سا دور ایسا نہیں ہے کہ جب انہوں نے کامپرومائز نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سوائے نواز شریف ہی ہے نا اور نواز شریف کا کوئی کوئی ذاتی وہ مسئلہ نہیں ہے نواز شریف تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اپنے اپنے حدود میں رہو اس ملک میں سیولین کی جو بالہ دسی ہے حکمرانی کی پہنے کی نواز شریف صاحب پہ ایک بڑا الزام ہے کہ یہ زیہو لکے صاحب کے ذریعے سے رہے ہیں لیکن آپ پہلا دور دیکھیں جنرل عاصف نواز ججوہ سے ان کی بڑی کھلی تھی سب کو پتا ہے بلکہ ان کی موت کے حوالے سے عجیب کہانیاں گڑی گئیں پھر ککڑ صاحب چلے ہیں پھر اس کے بعد آپ اگلا دور جاگیر کرامت آ جائیں پھر مشرف آ جائیں مطلب ہے ان کا ہمیشہ آرمی کے آرچیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک گرم سرد رہا پھر حیلی شریف صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا اب جنرل کمر جوید باجوہ کے ساتھ کیا بات ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف صاحب کا رویہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے شروع کی ہے زیاؤ لک سے جی بلکل کہ زیاؤ لک کے ساتھ تو نہیں تھا نا نہیں ان کو کہتے کہ اس کے دور میں آئے تھے دور میں آئے نا آپ فرما یہ رہے نا یہ بات اس کا انگل کچھ اور ہے کہ جی زیاؤ لک کے آئے میں مان رہا ہوں میں اس سے لوگ اس سے جوڑتے ہیں نا سرد نہیں لوگ نہیں جوڑتے جو ہسٹی ہے وہ تو ہے نا جی بلکل نہیں وہ تو ہے میں تو اس سے انکار ہی نہیں کرتا لیکن ہمارے جب بھی ڈکٹیٹر کی بات شروع ہوتی ہے وہ زیاؤ لک سے شروع ہوتی ہے اس سے پچھلوں کو لوگ بھول گئے ہیں اس لیے کہ پچھلوں میں بھٹو صاحب سے مطلب کہ سکندر مرزا سے شروع ہو جائے ایوب خان سے شروع ہو جائے یایہ خان سے ان کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہر دور میں بھٹو صاحب موجود ہے بھٹو صاحب موجود ہے اچھا اب میں آپ سے ایک اور اینگل دیکھن نواز شریف آیا ہے ایٹی ون میں تین چار سال بعد وہ بن گیا یہ ایک پوزیٹیو بھی ہے بات وہ وزیر آلہ بن گیا کون بنایا آج سے کس طرح سے ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کچھ تو ہوگا نا اس کے اندر پھر کچھ دو چار پانچ سال بعد وہ وزیر آزم بھی بن جاتا ہے اپنے بھائی کو بھی وزیر آلہ بنا لیتا ہے پارٹی تو ہے نا ایک پارٹی بن جاتی ہے ایک مسلم لیگ جو کہ مخبروں کی پارٹی تھی ایک زمانے میں اس کو ایک عوام کی زمانت کو بنا جاتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے اچھا اب آپ جو فرما رہے ہیں پہلے تو میں زیاؤلک کی بات کرتا ہوں ایک ایک کر کے میں موٹی بات صرف ایک کروں گا زیاؤلک نے ایٹھ امینڈمنٹ کی تھی یاد ہوگا آپ کو جس میں فلور کراسنگ کی بھی اجازت تھی جس میں پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام ہوگی سب کے کس نے اس کو ختم کیا تھا بے نظیر نے اٹھاسی میں نہیں کیا نا غتم اس کے پاس تو ایک آنویں بندے تھے سر اگر وہ ختم کرنا چاہتی تو نواز شریف ساتھ دیتا نا اس کا میری بات تو سنیں نواز شریف میں کون سے نواز شریف کے پاس بڑے لوگ تھے نواز شریف نے نائنٹی سیون میں ختم کی نائنٹی سیون میں ختم کی تیرے میں تیرے میں تیرے میں تیرے میں تو اگر وہ زیاؤلحق کا اتنا ہی بہا پر وردہ تھا تو ایک آمنڈمنٹ کو کسی نہ ختم نہیں کیا نواز شریف نے ختم کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا دو دفعہ ان کے اپنی حکومت اسی آشری درمیم سے جبا ہوئی تھی بھائی جو بھی تھا وجو ہاتھ کو چھوڑ دیں دیکھیں موٹی بات پر ہے ورنہ نیٹی گریٹیز میں آئیں گے پھر آہ بہت ساری بات موٹی بات یہ ہے باٹم لائن کہ زیاؤلحق نے ایک کام کیا جس کو اندو بے نظیر کو کرنا چاہیے تک یہ نواز شریف نے یہ ہے بات اصل میں اچھا جب آپ اگر آپ بھی بات کرتے ہیں تو باقیوں کی بھی بات کریں جب آپ کو بات نہیں کر رہا لیکن لوگ نہیں کرتے ٹھیک ہے جو بڑے دعوے کرتے ہیں اچھا پھر تیسری بات جو آپ نے فرمائی آخری وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی ہر ایک سی لڑائی ہو جاتی باجوا سے بھی ہو جاتی چیزیں چل رہی ہیں اب یا تو نواز شریف کی ہو جاتی ہے یا جن کی نواز شریف سے ہوتی ان کی نواز شریف سے ہو جاتی ہے اس کا بھی کبھی اس کا جائلہ لیا کسی نے کہ کیا نواز شریف مجھے اب ایک بات بتائیں کہ نواز شریف کو آپ نے ہٹا دیا اچھی بلی وہ حکومت کر رہا ہے ملک حق میں کر رہا ہے شروع میں وہ اچھا کام کر رہا ہے بجلی کے کارخانے لگا رہا ہے دہشت گردی ختم کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کام پہلے بھی تو ہو سکتے تھے نا یہی ریاست تھی یہی وہ تھی یہی رینجر تھی یہی پولیس تھی نہیں ہوئی نا نواز شریف نے آ کے ختم کر دی آپ نے اسے اٹھا کے پڑے مارا اس پر فوج کر دی ہے وہ ججز نے اٹھایا نہیں نہیں ججز نے اٹھایا جس نے بھی اٹھایا میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ فوج نے اٹھایا میں نے کب کہا میں یہ کہہ رہا کہ اس کو ہٹا کے مارا جس نے بھی ہٹا کے مارا محضرحی اس نے کی یا نواز شریف نے کی اچھا اب نواز شریف جب یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ محاذرائی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ذکھ پہنچاؤں اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے ذکھ کیوں پہنچائیے تو آپ مجھ سے محاذرائی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا یہ تو دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا ہے یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ نواز شریف کسی بھی سیویلین میں نہیں ہوتی باجوا کو تو اس نے اگر وہ ایکسٹینشن دے دیتا رائل شریف کو تو باجوا صاحب تو بنتے ہی نہیں ہے باجوا سے کون سے برائی کی نواز شریف نے جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ باجوا سے بھی لڑا کوئی نہیں لڑا نواز شریف کہاں سے لڑا مجھے بتائیں نواز شریف نے تو اس کے حق میں مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا سی او سی سی او اے سی کیا کیا بنتے ہیں آرمی سٹاف